موسیقی اچھا وہ سورہ نمل میں پھر آگے چلتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں اب سارے ان کے کمانڈر حاضر ہیں جنہوں کا کمانڈر بھی ہے اسی طریقے سے انسانوں کے کمانڈر بھی سارے ان کے سردار وہاں پہ جم ہیں تو جو ان کی ائر فورس کا کمانڈر فرم وہ ہود 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 ایک پرند ہے جس کی بڑی خوبصورت سکلگی ہوتی ہے اسے مرگیں کی ہوتی ہے اور بڑا ایکسٹرانڈی پرند ہے آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کیس لائی دی وہ ان کا سمجھ لیں ائر فورس کا چیف تھا تو آپ نے فرمایا وہ کدھر غائب ہے اور پھر ساتھ فرمایا کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی جسٹیفکیشن مجھے پیش کریں اور اگر اس نے کوئی ایسی جسٹیفکیشن نہ پیش کی کہ وہ میرے دربار سے غائب کیوں ہیں تو میں اسے سزا دوں گا یا میں اسے زبا کریں بس یہ آپ ورڈک بولتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد حدود آ جاتا ہے اور وہ اپنی جسٹیفکیشن پیش کرتا ہے اب ظاہر ہے وہ میں نے بتایا کہ سورہ نول میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے جانوروں کی بولیے سکھا دیتا تو حضرت سلمان علیہ السلام مجھ سے کوچھتے ہیں کہ بتاؤ سر پھر حد حد دیکھیں کیڑا پکا مواہد سی وہ کہتا ہے کہ اے سلمان علیہ السلام میں آپ کے لئے ایک ایسی خبر لے کے ہوں جو آپ کے علمے بھی نہیں بابی نہیں تھا حدود سلمان علیہ السلام نے کہا کیا خبر لے کے آئے ہوں ان کا میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں کہ جن کی حکمران ایک ملکہ ہے عورت اور اس کا بہت بڑا ایک عرش یعنی اس کا تخت ہے جس پہ وہ بیٹھتی ہے اب وہ آپ کو نا ویسے کھنڈرات بھی اس کے مل چکے میں ایک پکچر ہمیں ملی انشاءاللہ ہم اس میں اٹیج بھی کریں گے عالموں سمجھ لیں وہ کوئی آج کے دور کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں کوئی پچاس فٹ چوڑا اور لمبائی میں تقریباً سو فٹ اور اچائی میں بھی تقریباً پچاس فٹ کے برابر مختلف اقوال ملتے ہیں یعنی ایک اچھا خاصا بڑا اس کا تخت تھا جس پہ اس کے سارے وہ سبدار ارد گر بیٹھتے تھے اور وہ پتھر کا بنا ہوا بڑا سا ان کا میں نے ایک عورت دیکھی ہے تو وہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ حکومت کر رہی ہے ان پر اور بڑا اس کا ایک تخت ہے اس کے کئی سرگار ہیں اور شیطان نے ان کے برے عمال ان کی نظر میں سوار دیئے وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوچھا کرتے ہیں سر ایک حدود کو بھی ٹینشن نے شرک کی آپ ذرا یہ دیکھیں اسی لئے اللہ نے فرمایا نا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اندعو لرحمانی ولدہ جو رحمان کے لئے بیٹا تجویز کرتے ہیں اگر یہ شرک کی تکلیف کا احساس یہ آسمان زمین اور پہاڑوں پہ ہو تو یہ بھی دب جائیں سے کہ اللہ کے لئے اس طرح کی باتیں اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب حدود کی بھی آپ تقریر دیکھیں جناب کہ شیطان نے برے عمال ان کی نظروں میں سمار دی ہے اللہ کو چھوڑ کے وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں حالانکہ عظمت اس اللہ کی ہے جو زمین اور اسمان کا مالک ہے ان کو تو چاہیے تھا اسے ہی سجدہ کریں اور اس پہ آیت سجدہ بھی ہے اللہ اکبر سبحان ملک اب حضرت سلمان علیہ السلام چکے توحید کے امام ہے دنیا پہ اللہ تعالیٰ کے ریپیزنٹیٹیو ہے جب وہ یہ بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں تیری اس بات کی تصدیق کروں گا کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹا بانا تو نہیں کہی کر رہا تھا ورنہ تو حضرت سلمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں مجھے تو پہلے علمہ غیب اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے میں تو اتنی دوروں بھی بیٹھ سکتا ہوا وہ تو اللہ دکھائے گا تو دیکھیں حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اس ہدھ ہدھ کو کہا اچھا یہ کوئی سٹوری نہیں ہے جو آپ کے علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ ورلڈ بائی ورلڈ سورہ انمل آیت نمبر جو ہے وہ ففٹین سے لے کے فورٹی فور تک تیس آیات جو چیز ان آیات سے ہٹ کے آئے گی میں اس کو منشن بھی کہتا ہوں تو وہ خط لکھ کے دیتے ہیں لے جاؤ اور جا کے ملکہ جو ادھر کیا ہے ملکہ بلکیس جو ہے یہ اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے فورات میں صرف ایک عورت کا ذکر ہے جو حکومت کرتی اور خط اس کو دے کے پھر دیکھنا وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں ہدھ ہد جناب لے کے خط پہنچا ہے اور جا کے اب ہدھ ہد ایک خط لے کے آ رہا ہو اور ملکہ کے وہ جا کے بیڈ روم میں سیدھا جا کے لینڈ کرتا ہے کوئی سکیورٹی گارڈ کوئی کچھ نہیں روک سکتا وہ کھڑکی سے آکے اس میں لینڈ کر کے سامنے لاکہ اس کے خط پھیکتا ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام کا خط وہ کھولتی ہے تو وہ خط میں تو دو ٹوک جملے لکھے ہوتے ہیں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تم سر تسلیم خم کر کے فوراں میرے پاس حاضر ہو جاؤ بس یہ دو لائنوں کا ایک جملہ ہوتا ہے جب وہ اپنے سردانوں سے مشورہ کرتی ہے تو وہ کہتی ہے میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے اور یہ معزز خط سلمان کی جانب سے ہے انہو من سلیمان سورہ انمل آیت نمبر تیس یہ واحد مقام ہے جہاں سورت کے اندر بسم اللہ شریف آئی ہے ایک عزت والا خط آیا ہے عزت والا وہ اس لیے کہتی ہے وہ اس کو پتہ چل گئے کہ وہ غیر معمولی بند ہے تو ظاہر ہے یہ ایک والٹی تو اس کے پاس نہیں تھی کہ یہ کوئی کتنا بڑا بادسہ ہے جس کو اللہ نے یہ حکومت دی ہے کہ جانوروں میں بھی اس کی حکومت ہے تو وہ کہتی ہے کہ ایک معزز خط میرے پاس آیا ہے جو سلمان کی جانب سے ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے اس سے یہ سننٹھاری کہ جب آپ کو ایک خط لکھیں کسی کو تو بسم اللہ سے اس کا آواز کریں اور اس میں یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرو اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ تو وہ اپنے سرداروں سے کہتی ہے کہ میں تمہیں پتا ہے کہ میں کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ میں مشورہ نہ کرلوں ہر معاملے میں تم سے میں مشورہ کرتی ہوں قوم سبا کی وہ ملکہ تھی تو مجھے بتاؤ تو مجھے کیا مشورہ تو سردار تو آپ کو بتایا جو ان کی تو ایک خاص جنگ جو نیچر ہوتی ہے انہوں نے کہا ہم تو بڑے طاقتور ہیں بڑے زور آور ہیں ہم ہر طرح کے بادشاہ کا مقابلہ کر سکتے آپ ہمیں حکم دیں دیکھی جائے گی لیکن وہ تو سمجھدار ہوتی ہے جساں مجھے بھی آگے لوگ ٹھوک ٹڑا رہے ہوتے ہیں لیکن جو بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کام کو کس حکمت سے لے کے چل رہا ہے تو وہ ملکہ کہتی ہے کہ اس کو تو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی آہم بندہ نہیں ہے ان کی ساری پھوباں نکال دے گا وہ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ملکہ آگے کہتی ہے اس کے الفاظ اللہ طرح نکل لیں وہ کہتی ہے کہ یاد رکھنا بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے شرفاء کو زلیل کر دیتے ہیں تو یعنی یہ جو ہمارے پاس ملک ہے یہ بھی ہمارا چھن جائے گا ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اس شخص کا مقابلہ کر سکے یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں انگریزوں نے یہ کیا ہے جب انگریز یہاں حکومت میں ہے سب سدھا زلیل انہوں نے کیا ہے خاندان مغلیہ کو اس لیے کہ وہ یہاں پہ رولرز تھے تو انہوں نے کہا پہلے تو ان کو اتنا زلیل کرو نا کیونکہ ان کے اندر جراسین موجود ہیں حکومت کرنے کے ان کو تو زلیل و فارکو تو وہ ملکہ کی بات یونیورسل ٹرث اللہ نے نکل کیا کہ جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے شرفات پھر سب سے پہلے وہ زلیل ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ اس میں جلدی نہیں ہمیں کرنی چاہیے میں سلمان کو کچھ گفٹ بھیجتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ اس کے رسپانس میں وہ کیا کرنے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی ایک دنیا دار بادشاہ ہے یہ اللہ کا رپریزنٹیٹیب ہے یہ اس نے چیک پوائنٹ رکھا کہ اگر دنیاوی بادشاہ ہوا تو دنیاوی بادشاہ پرانے زمانوں میں دوسرے ملکوں پہ کیوں حملہ کرتے تھے تاکہ ان سے ان کی دولت ہتھی آئے تو اگر ہم جزیہ دینے پر عمادہ ہو جائیں اور سلانہ ہم ایک رقم مقرر کر لیں گے اتنا آپ کو ٹیکس یہ جزیہ دیا کریں گے تو وہ ٹل جائے گا تو وہ پڑے زیادہ تحائف دے کے ایلچی روانہ کرتی ہے سلمان علیہ السلام کے پاس اور وہاں پہ سلمان علیہ السلام کے پاس جب وہ ایلچی پہنچتے ہیں تو سلمان علیہ السلام تو سٹیٹ فارورن کو جواب دیتے ہیں کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے تمہاری یہ دنیا کی عقیب دولت اس کے مقابل میں کچھ نہیں ہے مجھے تو اللہ نے کیا حکومت دیوئی ہے بلکہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی نکل کی ہے سلمان علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے ایسی حکومت دینا جو میرے بعد میں کسی کونہ میں اور انسانی تاریخ میں سلمان علیہ السلام سے بڑا بادشاہ نہ ان سے پہلے کو گزرے نہ بات جس کو اس لیول کی اللہ تعالیٰ نے حکومت دیو تو وہاں پہ جب ایلچی پہنچتے ہیں تو وہ ان کو سٹیٹ فارپٹ جواب دیتے ہیں اور ان کو واپس کر دیتے ہیں کہ جاؤ اور اپنی ملکہ کو بتا دینا کہ اب ہم وہ لشکر لے کے آئیں گے جس کی تاب تمہاری تمہارے لشکر نہیں رکھ سکتے انتظار کرو ہمارا تو وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں اور سلمان علیہ السلام کو پتا ہوتا ہے کہ وہ متی ہو کے ہی آئے گی کیونکہ وہ سمجھ گئے ہوتا ہے کہ اس نے یہ جو ڈسین کیا ہے وہ کیوں کیا ہے اب یہ فاصلہ آلماس دو ہزار کلومیٹر کا ہے قوم سبا آباد تھی یمن میں اور حضرت سلمان علیہ السلام یوروشلم میں بیٹھے ہوئے تھے بیت المقدس ایلیا شام کے انتر آلماس دو ہزار کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے تو آپ سمجھ لیں یہ فاصلہ تیہ کرنے کے لیے بھی چالیس سے پچاس دن پیدل چاہیے تو سلمان علیہ السلام جب ان کو واپس کرتے ہیں وہاں پہ جب واپس خط پہنچتے ہیں تو ظاہرہ ملکہ تو پہلے ہی اس کو سمجھ آگی ہوتی ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے تو ملکہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں خود سلمان کے پاس جاؤں گی کیونکہ اس خط میں پہلے میں کیا لکھا تھا کہ مطی ہو کے میرے پاس حاضر ہو سر یہ بادشاہت کا آپ لیول دیکھیں کہ دوسرا بادشاہ جنگ بھی نہیں کرنی پڑ رہی سیدھا وہ خود حاضر ہو رہے ہیں خیر اس بات کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے جب اس کا لشکر آنے کے تین چار دن یہ کچھ دن باقی رہ جاتے ہیں نا تو سلمان علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو سلمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ وہ جو بلکہ بلکیس ہے وہ مطی ہو کے میرے پاس آنے والی ان کو پتہ ہے فیڈ بیک مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے آگاہ کر دیا پھر وہ ایک گفتگو کرتے ہیں ماں پہ جہاں پہ وہ تخت بلکیس کا ذکر ہے اور عاصب بن برخیہ کا نام قرآن میں نہیں ہے یہ اسرائیلی روایتوں میں وہ سورة النمل کی آیت نمبر ہے تیس عوض باللہ بن نشید و عالو رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ آیت نمبر تیس میں تو وہ یہ آگے تھرٹی ایٹ نمبر سے آن ورڈ تیس تو پہلے گزر چکی نا انہوں من سلیمان با انہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت نمبر ہے تھرٹی ایٹ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ اَيُّكُمْ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ حضرت سلمان علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے سرداروں جو میرے ساتھ اٹیش لوگ ہو تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے اس ملکہ کا تخت لا کر دے اس سے پہلے کہ وہ سر تسلیم خم کرتی بھی میرے پاس حاضر ہو جائے کون ہے جو ایسا کرے اَوْلَا عِفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنِ ایک بڑا دیو حیکل جن کہتا ہے اَنَا عَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَقَوْمِكَ کہ میں آپ اس محفل برخواست ہونے سے پہلے پہلے تین چار گھنٹے کی جو بھی آپ کی مجلس ہوتی ہے مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے میں وہ تخت آپ کو یہاں پہ لاتھوں انبلیویبل چیز ہے دو آزار کلومیٹر سے اتنوں بڑا تخت پتھر کا وزنی تین چار گھنٹے کیا ہو تو آج بھی آپ اگر جہاز میں ملائے تو تین چار گھنٹے میں نہیں پہل سکتا اس کو تو لفٹ کرنے ہی پرابلم ہو جائے گی وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيِّنْ عَمِينَ اور میں اس کے اوپر امانتدار بھی ہوں میں پوری ریسپونسبلیٹی سے ایک کام کروں گا اور میں طاقت بھی مجھے اللہ نے دیئے جنات کو اللہ نے بہت طاقت دیئے تو حضرت سلمان علیہ السلام یعنی اگری نہیں کرتا ہے اس مسئلے میں تو پھر ایک اور شخص قَالَلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے جس کے پاس کتاب میں سے علم ہوتا ہے وہ کہتا ہے اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ إِلَيْكَ تَرْفُكَ میں اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا آپ کی آنکھ چھپکنے سے پہلے فریکشنز آف سیکنڈ میں میں لے آوں گا ہمارے لئے تو وہی عظم کرنا مشکل ہے تو یہ تو خیر بہت بڑی چیز ہے تو یہ اس نے دعویٰ کیا بس یہ دعویٰ کرنے کی دیر تھی اور وہ لے بھی آیا تخت فَلَمَّا رُعَاهُ مُسْتَقِرَّ عِنْدَهُ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے جب وہ تخت وہاں پر آیا ہوا دیکھا قَالَ حَذَا مِنْ فَضُلِي رَبِّي انہوں نے کہا حضور کڑے پہنچے حضور کو کیا بات ہے کیا صاحبِ کرامت ہو نئے امٹ کر انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے حَذَا مِنْ فَضُلِي رَبِّي آپ لکھتے ہیں نگاہِ برشد سے ماں باپ کی دعا سے اور پیغمبر کا کہتا ہے حَذَا مِنْ فَضُلِي رَبِّي یہ تو میرے رب کا فضل ہے کیوں ہے فضل لِيَبْلُوَنِي اَعَشْكُرْ اَمْ اَكْفُرْ تاکہ وہ مجھے ازمائے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرا یہ سر توحید ہے وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ اور جو کوئی اللہ کا شکر کرے گا تو وہ بھی اپنے نفس کی خاطر ہی کر رہا ہوگا اللہ کو کوئی پروانی وَمَنْ قَفَرَ اور جو کہ یہ اللہ کی ناشکری کرے فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ تو میرا رب تم غنی اے کریم ہے اسے کسی کی پروائی نہیں حَذَا مِنْ فَضُلِ رَبِّي اچھا اس کے بعد پھر آتا ہے کہ وہ ملکہ جب آئی حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ اس تخت کی حیث بدل دو ڈیزائننگ اس کی تھوڑی سی چینج کر دو جو اس کے اوپر کچھ پھول بوٹے لگے ہوئے تھے تھوڑا سا اسے ٹیمپر کرو اور میں دیکھوں گا کہ وہ پہچانتی ہے اپنے تخت کو نہیں کہ نہیں پہچانتی تو وہ پھر ملکہ ماں پہ آ پہنچتی ہے تو سلمان علیہ السلام اسے رسیب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس تخت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہیں تو وہ بڑی سمجھدار ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے یہ تو لگتا ہے کہ یہ میرے تخت ہی ہے اس کی مثل مجھے لگ رہا ہے بلکہ شاید وہی ہے تو یہ اس کی سمجھداری کا بھی ثبوت ہے اور یہ اس کو دوسرا میسیج مل جاتا ہے انہوں نے کہے لڑنا ہے اس نے کہاں سے لڑنا ہے وہ تو یہ بھی نہیں تھی ایکسپیکٹ کر سکتی کہ چار مہینے میں بھی کوئی اٹھا کے یہاں لاؤ سکے ابھی تو اس کو یہ پتہ نہیں تھا یہ تو ایسے آیا ہوئے تو پھر سلمان علیہ السلام اسے اپنے جو ٹیمپل ہے نا اس کی بھی تھوڑی جھلک کرواتے ہیں آگے ایک محل میں جب لے کے آتے ہیں کمرے میں تو اس میں ایسے شیشے جڑوے ہوتے ہیں کہ وہ گویا دیکھنے میں طلاب محسوس ہو رہا ہوتا ہے وہ جب اس پہ پاؤں رکھنے لگتی ہے وہ سمجھتی ہے شاید پانی والا طلاب ہے تو وہ اپنے جو تحمد ہے یا جو بھی اس میں کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی اٹھا لیتی ہے اس کی پنٹلیاں بھی ننگی ہو جاتی ہیں وہ سمجھتی ہے پانی ہے وہ پانی نہیں ہوتا تو وہ امپریس ہوتی ہے اور پھر وہ وہاں پہ کہتی ہے کہ میں سلمان کے ذات اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خام کرتی ہوں جو میں شرک کرتی نہیں میں اللہ کی طرف رجول آتی ہوں اور وہ اسلام قبول کرتی ہوں باقی اسرائیلی روایت اگر ملتا ہے کہ سلمان علیہ السلام کا نکاح اس کے ساتھ ہوتا ہے قرآن نے اس چیز کو اٹریس نہیں کیا قرآن تو بس کنگلوڈ اس پہ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتی ہے نہ وہ برلوی ہوتی ہے نہ دیوبندی ہوتی ہے نہ شیعہ ہوتی ہے بلکہ مسلمان ہو جاتی ہے